Our family in Pakistan are severely affected by all that is going on. All of our family members have gone into hiding as everyone is scared for their safety. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین گزشتہ کچھ دنوں سے ایک سٹوری پہ میں بار بار آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں اور وہ ہے برطانیہ میں دس سالہ سارا شریف کے جو موت کا مومہ ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو پا رہا اس کے جو پیرنٹس ہیں اس کے فاضر اور اس کی سٹرپ مزر وہ پاکستان آگئے تھے جس کے بعد یہاں پر وہ روح پوش ہو گئے جس کے بعد سب کو انہی کی تلاش تھی کہ آخر کار وہ کہاں پر ہیں لیکن اب وہ سامنے آگئے ہیں اور انہیں نے سامنے آکے کچھ موقف بھی دے دیا ہے ویڈیو ایک سامنے آئی ہے جس میں دو منٹ چھتیس سیکنڈ کے دورانی ہے کہ اس ویڈیو میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ جو سارا شریف ہے جو اس بچی کی موت واقع ہوئی ہے جس کو قتل مبینا طور پر کیا گیا ہے اس بچی کے دادا نے بھی اپنا موقف سامنے رکھ دیا ہے وہ کیا کہا ہے انہیں کچھ چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں بڑی اہم development ہے کیونکہ اس وقت جو برطانوی پولیس ہے اس کیس کو فالو کر رہی ہے اور وہ پاکستان میں بھی اس حوالے سے انٹر پول کے ذریعے پاکستانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں پیچھے ریسنٹی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم جا کے ان کو انویسٹیگیٹ کر سکیں تو جس پہ پولیس کی جانب سے کہا جاتا ہے مبینہ طور پر کہ ریڈ کیے گئے تھے اور اسی ریڈ کی وجہ سے ہی راولپنڈی لاہور کا جو ہائی کورٹ کا بینچ ہے راولپنڈی بینچ اس سے رجوع کیا گیا تھا تو لاہور ہائی کورٹ نے روک دیا تھا پولیس کو کہ اس کیس میں ان کی فیملی کو حراسہ نہ کیا جائے تو ابھی تک یہ مومہ حل نہیں ہو سکا نئی طور پر یہ کیس ہے اس بچی کا جس کی لاش ملی تھی دس آگس کو اس سے قبل جو ہے فیملی جو ہے وہ واپس آگئی تھی اور یہاں پر برطانوی پولیس بتاتی ہے کہ جب پاکستان میں لینڈ کر گئے اسلامباد میں تو پہنچ کے فون کر کے بتایا کہ ان کے گھر پہ بچی کی لاش موجود ہے تو پولیس وہاں پر گئی اور جا کر وہاں سے لاش ریکاور کر لی اور تب سے لے کر اب تک اس بچی کی والد اور والدہ کی تلاش کا سلسلہ جاری تھا بنائی طور پر یہ بچی جو ہے عرفان شریف کی بیٹی ہے اور اس کے علاوہ ان کی ایک پولش جو ہے پولنڈ سے تعلق رکھنے والی خاتون ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور دو ہزار پندرہ میں ان کی علیدگی ہوگی تھی دو بچے تھے ایک اس کا بھائی تھا اور بیٹی اور یہ بھی کہا جاتا کہ عدالتی احکامات کی روشنی میں ہی یہ بچے ماں سے لے کے والد کے حوالے کیے گئے تھے اور یہ بچے اپنی جو ہے والد کے ساتھ رہ رہے تھے اس کی جو والدہ کہتی ہیں کہ جی بچی مجھے بہت پیاری تھی لیکن ظاہر ہے کوٹ کا آرڈر تھا تو پھر بچے ان کے حوالے کر دیئے گئے تھے اور بچے انہی کے ساتھ رہ رہے تھے لیکن وہ چاہتی ہیں کہ ان کا جو بیٹا ہے اٹلیس ان کو واپس کر دیا جائے تاکہ ان کے ساتھ کوئی ایسا کوئی گھنونا کھیل نہ ہو سکے بہرحال جناب اس پہ ہوا یہ تھا کہ یہ فیملی واپس آگئی اس میں آپ کو پتا ہے ریٹرن ٹکٹ فوری طور پر نہیں کیا گیا تھا بلکہ ون وے ٹکٹ لیا گیا تھا جو عرفان شریف کی ندیم ریاض کے ساتھ ہونے والی واتس اپ چیٹ ہے وہ بھی سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے دو لفظی کہا تھا انہوں نے کہا تھا ہمیں ٹکٹ چاہیے اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ریٹرن یا کون سی تو انہوں نے کہا ون وے چاہیے پھر انہوں نے ایک اور قویسٹن کیا تھا کہ اینی لکھ کیا ہمیں فوری طور پر مل سکتی ہے جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہمارے کزن کی وہاں پر ڈیتھ ہو گئی ہے جس وجہ سے ہم جانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں وہاں پر فوری پہنچنا ہے تو پھر وہ یہاں سے روانہ ہو گئے تھے پولیس تب سے انویسٹیگیٹ کر رہی تھی اب جو ہے وہ پاکستان میں آ کر روپ پوش ہو گئے تھے جو بچی کے دادا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حادثے کا نتیجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ خوف کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگے انہوں نے پوچھا گیا جب کہ پھر وہ وہاں سے بھاگے کیوں تو انہوں نے کہا کہ وہ خوف کی وجہ سے کیونکہ انسان کا جب اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے صدمہ ہوتا ہے تو انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ ضرور متاثر ہوتی ہے تو ان سے پوچھا گیا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا تو انہوں نے کہا میں اتنا ہی کہوں گا کہ ان کو وہیں پہ رکھ کر کیس کا سامنا کرنا چاہیے تھا اور کیونکہ جب کچھ غلط نہیں کیا تو پھر ضرورت نہیں تھی اس طرح تو وہ کہتے ہیں جب تھی یہاں پر آئے ہیں وہ پہلے ہمارے کشمیر والے گھر پر غالباً آئے اس کے بعد سے وہ روپوش ہیں ہمیں بھی نہیں معلوم کہ وہ آخر کار چلے کہاں پر گئے تو بارال جناب اس پہ جو ہے اب ایک ویڈیو سامنے آئی ہے دو منٹ چھتیس سیکنڈ کا دورانیا ہے جس میں بینش بطول جو سٹیپ مذر ہے سارا شریف کی اور عرفان شریف یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کس ایریے سے جاری کی گئے یہ ویڈیو ہے لیکن اے ایف پی نے بھی اس ویڈیو کو اٹھایا ہے اور پبلک کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر کار یہ ویڈیو کہاں سے ایشو کی گئی ہے برحال اس پہ انہوں نے دو منٹ چھتیس سیکنڈ کے دورانیے میں اس واقعے کو حادثہ قرار دیا انہوں نے کہا کہ یہ بچی کا جو موت ہے یہ حادثہ ہے اور وہ جو عمران ملک سے انہوں نے کہا جو منصوب کیا جا رہا ہے کہ وہ سیڑھیوں سے گری اور اس کی گردن ٹوٹ گئی یہ سب جھوٹ ہے ایسا کوئی جو ہے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دی ہی نہیں انہوں نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ جھوٹ سے ممنی باتیں کر رہا ہے پھر انہوں نے پاکستانی پولیس پر حراسہ کرنے کا الزام لگایا انہوں نے کہا کہ جو پولیس جو ہے ہمیں خوفزدہ کر رہی ہے ہمارے گھروں پر چھاپے مار رہی ہے اور مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بیس کے قریب وہ کہتے ہیں جی چھاپے ہمارے گھروں پر مارے گئے ہیں اور انہوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ پولیس کہیں ہمیں پاکستانی پولیس گرفتار کر کے ہمیں تشدد کر کے مار ہی نہ دے تو بہرحال انہوں نے اتنا ضرور کہا ہے کہ ہم برطانوی پولیس کا ایسا تاون کرنے کے لیے تیار ہیں تحقیقات کے لیے تیار ہیں اب وہ کیسے تیار ہیں اس حوالے سے انہوں نے کچھ کہا نہیں ہے کیا وہ وانپس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہاں پر جا کے قانون کا سامنا کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی ان کے ذہن میں ہے تو وہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی برحال انہوں نے پاکستانی پولیس پر الزامات لگا ہے لیکن جواب میں جو بی بی سی سے بات کرتے ہوئے جو پنجاب پولیس ہیں انہوں نے ان الزامات کی تردید کیا انہوں نے کہا نہ تو بھئی ہم حراسہ کر رہے ہیں نہ ہی کوئی اور بلکہ جو بھی ہوگا جو قانون کے مطابق ہوگا وہی ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ ان کی جو حوال کی مانگی گئی ہے اور وہ حوال کی کب ہوگی ظاہر ہے جب تک یہ گرفتار نہیں ہو جاتے یا پھر قانون کے جو کنجے میں نہیں آ جاتے برحال یہ برطانیہ میں واقع ہوا ہے تو میرے خیال میں اگر ان کے ہینڈز کلین ہیں تو ان کو وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیئے تھا انہوں نے بھاگ کر وہاں سے اس واقعے کو اور بھی مشکوک کر دیا ہے جس کا آلٹی میٹلی نقصان انہی کو ہے اگر یہ اپنے آپ کو وہاں پر قانون کے حوالے کرتے دیکھیں وہ کوئی ہمارے جیسا ملک تو ہے نہیں وہاں پر بھائی نظام ہے بہترین قسم کا نظام انصاف ہے وہاں پر پولیس کو اپروچ نہیں کیا جا سکتا عدالتوں کو جو ہیں عدالتیں جو انصاف میں ممنی فیصلہ کرتی ہیں وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ اگر عرفان شریف صاحب بلکہ انسینٹ ہیں اور وہ ثابت بھی ہو جاتے ہیں انسینٹ تو ان کو کسی وجہ سے سزا دے دی جائے ایسا نہیں ہو سکتا ممکن ہی نہیں ہے وہاں پر اگر تو یہ سچے ہوئے سچے ہوئے اور ان کا کوئی گناہ نہ ہوا تو ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں وہاں پر لگایا گیا ان کو کوئی چھوے گا بھی نہیں تو میرے خیال میں ان کو وہاں سے بھاگنے کے بجائے اس کیس کا سامنا کرنا چاہیئے تھا جس طرح بھی موت ہوئی تھی بچی کی بہرحال موت تو ہوئی ہے اب اس پہ جو پوسپارٹم ریپورٹ کہتی ہے کہ یہ جو نیچرل ڈیتھ نہیں ہے بہرحال کیونکہ نیچرل ڈیتھ نہیں تو بچی کے بچی کو انجریز آئی ہوں گی کچھ ہوا ہوگا جو بچی کی والدہ وہ بھی بتاتی ہے کہ جو بچی کی باڈی ہے سویلنگ کی ہوئی تھی اس کے چہرے پر نشانات تھے تو بچی کی کنڈیشن تو یہی بتاتی ہے کہ بچی کے اوپر ٹارچر ہوا ہے اب کس نے کیا ہے یہ ظاہر ہے ماں باپ تھے انہوں نے اپنا کیس بتانا تھا اور یہ ان کو چاہیے تھا وہاں پر بتاتے اور اپنے آپ کو اینوسنٹ ثابت کرتے اب یہ وہاں سے آ چکے ہیں پاکستان میں موجود ہیں اور کہاں پر موجود ہیں یہ نہ میں جانتا ہوں ابھی تک پاکستانی پولیس کو معلوم ہے ان کی اصل لوکیشن کہاں پر ہے تو بارال وہ جو بچی کا دادا ہے یعنی کہ عرفان شریف کے والد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بچی کا یہ واقعہ سارا حادث پر مبنی تھا اور وہ خوف زدہ ہو کر واقعہ آئے وہ کہتے ہیں جب تک یہاں پر نہیں آئے تو ہمیں تو اس بات کا بھی علم نہیں تھا تو ناظرین برطانیہ میں یہ آیا پیش آیا واقعہ کیونکہ پاکستانی فیملی سے جڑا واقعہ ہے تو آپ اکثر لوگ مجھ سے سوالات بھی پوچھ رہے ہیں اور اس پر بات بھی میں کرنا بھی چاہ رہا ہوں تاکہ اس کیس کو بھی ہمیں اپ ڈیٹ کرتے رہیں تاکہ اس بچی کو ضرور انصاف ملنا چاہیے اور میں لوگوں سے جو پاکستانی باہر رہتے ہیں ان سے اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ پاکستان کے وہاں پر سفیر ہوتے ہیں جب ایک کوئی بھی پاکستانی کو غلط کام کرتا ہے تو وہ الٹی میٹلز کا نقصان پورے پاکستان کو ہوتا ہے پاکستانیوں کو اٹھانا پڑتا ہے ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا وی لاؤگ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکمان